میں سب سے پہلے اپنے خیالات کی اظہار کے لیے نیر مسعود صاحب کی بیٹی سمرہ مسعود صاحبہ سے اتماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب سمرہ مسعود اسلام علیکم میں پروفیسر نیر مسعود صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں آپ لوگ ان کو پروفیسر نیر مسعود کے نام سے جانتے تھے اور میں ان کو بہت ہی ایک پیارا سا لفظ تھا جس سے میں ان کو پکارتی تھی اور وہ تھا بابا جتنا سمپل اور سادہ یہ ایک لفظ ہے اتنی ہی سمپل اور سادی بابا کی شخصیت بھی تھی میں نے ہمیشہ ان کو جسے کہتے ہیں اپنے گائیڈ فیلوسفر اور اپنے ہیرو کی طرح دیکھا تھا جب تک میں چھوٹی تھی تو مجھے یہ علم بھی نہیں تھا کہ بابا اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ہم لوگوں کے اوپر یہ واضح نہیں ہونے دیا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں یا ان کو کتنے اوارڈز ملے ہیں یا ان کو کتنے لوگ کتنا مانتے ہیں ہمارے لیے تو بس ایک سیدھے اور سمپل سے انسان تھے ان کے پاس ہمیشہ میرے لیے یا میرے بھائی بینوں کے لیے ہمیشہ وقت رہتا تھا جب بھی ان کے پاس کچھ بھی کسی بھی موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جاتے تھے کئی بار سوچتے تھے کہ کیونکہ میں سائنس کی سٹوڈنٹ رہ چکی ہوں تو مجھے لگتا تھا کہ سائنس کی بات شاید بابا کو معلوم نہ ہو یہ والا ٹاپک شاید ان کو آتا نہ ہو مگر کسی بھی موضوع پر بات کرنے جب بابا کے پاس جاؤ تو ان کے پاس ہمیشہ ایک تو جواب ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اتنی تفصیل میں بیان کرتے تھے اتنے سمپل سادے طریقے سے اتنی آسانی سے بیان کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان کو تو سب کچھ آتا ہے تو اگر آج کی طرح میں اس کو دیکھوں تو میرے لیے تو اب لگتا ہے کہ بابا تو گوگل سے کم نہیں تھے کیونکہ ان کو ہر چیز کا علم تھا میں جیوگرفی کی بات کروں تو وہ ان کو معلوم میں سائنس کی بائیولوجی، فزکس، کیمسٹری کوئی بھی بات کروں یا تک کہ ماتس کی بھی بات کروں تو ان کو وہ معلوم رہتا تھا اور وہ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیتے تھے چونکہ میں بھی ایک ٹیچر رہ چکی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ بچوں سے بات کرنا اور ان کو کوئی چیز سکھانا کتنی مشکل چیز ہوتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے بچوں کے ساتھ ان کو اگر بتا دو کہ بیٹا میں تم کوئی چیز سکھانے جا رہی ہوں تو وہ کبھی اس میں انٹریس نہیں لیتے ہیں اور کبھی بھی وہ جاننا اور سیکھنا نہیں چاہتا ان کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے تو یہ چیز ہم نے بابا کے اندر دیکھی کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹھو تمہیں ہمیں اس چیز کی تربیت دینا ہے یا بیٹھو تم کو بتائیں کہ ہمارے ہمارے اصول کیا ہیں یا اسلام کیا کہتا ہے ہمارے جینے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے انہوں نے کبھی بھی بیٹھا کہ ہمیں یہ سکھایا یا بتایا نہیں اور یہ ایک اچھے ٹیچر کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے طور طریقے ہی ایسے بنا لے کہ ان کو دیکھ کے ہی لوگ انسپائر ہوں اور ہم ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ بابا تو بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں ایسے سمجھاتے نہیں میری جو سہیلیاں ہوتی تھی وہ بتاتی رہتی تھی کہ آج میرے والد کے ساتھ یا کل والد کے ساتھ ہم لوگ یہاں گھومنے گئے میرے پاپا نے یہ چیز بتائی تو میں سوچتی تھی کہ بابا تو یہ سب کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ صرف بیٹھ کے اپنا کام کیا کرتے ہیں اور تھوڑی بہت ہم سے جو بات ہوتی ہے ہم لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں تو اب یہ محسوس ہوا کہ یہ ان کی تربیت کا ایک طریقہ تھا کہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی ان کا لائف سٹائل دیکھ کے ہی اتنی چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے سیکھیں اور جو آج تک ایک مسٹری کی طرح انفولڈ ہوتا جا رہا ہے وہ ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں حالی میں کچھ تیزیب الاسلام کی کتاب میں سے کچھ چیزیں پڑھیں تو ایک دم لگا کہا رہے یہ تو بابا کرتے تھے بتایا نہیں انہوں نے کبھی کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے مگر یہ یاد ہے کہا رہے یہ تو بابا کہ ان کی زندگی میں یہ سب چیزیں بہت ہی نارمل تھیں جو اپنی نارمل زندگی میں چیزیں کیا کرتے تھے اور کیونکہ آپ لوگ یہاں تو ان کے عذبی جو پہلو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے کیا کام کیا آپ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ ذاتی زندگی میں بابا کس طرح آگے تھے ایک سنڈے کا روز جو ہوتا تھا کیونکہ اتوار ہی ایسا دن ہوتا تھا جب بابا کے ساتھ زیادہ وقت گزار پاتے تھے ہم لوگ تو سنڈے کی شروعات ہوتی تھی ریڈیو کی آواز سے جس میں نیوز چل رہی ہوتی تھی جب آگ کھلتی تھی تو میرے سامنے ایک سبز پلاسٹک کی پلیٹ ہوتی تھی جس میں ایک ڈیزرڈ ایک پڈنگ جس کو وہ رسک پڈنگ کہا کرتے تھے وہ میرے لیے بناتے تھے رسک بسکٹس آپ سب جانتے ہوں گے چائے کے ساتھ کھاتے ہیں اس کے اوپر وہ بالائی کی ایک پرت کچھ چیریز اور سونف والی مٹھائی جس کو وہ میٹھے انڈے کہتے تھے ہمارے لیے تو وہ ڈال کے وہ رسک پڈنگ ہوا کرتی تھی وہ ہم لوگوں کو باقی بھائی مینوں کا تو نہیں پتا کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی ان کے ساتھ زیادہ وقت تو میں نے گزارا آخر وقت تک میں ان کے ساتھ رہی تو وہ یہ رسک پڈنگ دیتے تھے اس کے علاوہ تمام چیزیں تھیں جو وہ دن بھر کیا کرتے تھے اور کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا شوق ہے یا یہ چیز تم کو کرنا چاہیے ابھی دیمے دیمے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں سب میں لگتا ہے کہ بابا کا کوئی نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایک ایسنس ہے جیسے کیالیگرافی اتنی اندہ کیالیگرافی وہ کرتے تھے پینٹنگ قفل جمع کرتے تھے اتنے پینس ابھی کچھ دن پہلے میری والدہ علماری بابا کی صاف کر رہی تھی اس میں اتنے بہت سے قلم نکلے تو ان کو چیزیں کلیکٹ کرنے کا شوق تھا بہت ساری چیزیں وہ کلیکٹ کیا کرتے تھے تو قلم پینٹنگز اتنی اچھی وہ پینٹنگز کبھی یہ نہیں کہا کہ دکھا رہے ہو کہ دیکھو یہ میں نے بنایا ہے یا یہ کیسا ہے سب چیزیں بہت ہی آسانی سے پورے گھر میں ان کا کچھ نہ کچھ کانٹریبیوشن پورے گھر میں موجود ہے ابھی تک اور اپنی زندگی میں بھی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں ان کی بتائی ہوئی چیزیں کس طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو والدین ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا حق اپنی اولادوں کے ساتھ کے لیے یہ ہوتا ہے سب سے بڑی ذمہ داری کہ وہ ان کی تربیت کریں اور بہترین تربیت کریں تو میری سمجھ میں بابا نے جو ہم لوگوں کی تربیت کی ہے بنا بتائے ایک بہت ہی اچھے ٹیچر کی طرح اور میرے خیال سے وہ جتنے سمپل تھے ان کو یہ خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ جان کے یہ چیز کر رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں تھا انہوں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت اچھی طرح سے اپنی زندگیہ گزار رہے ہیں اور دیمے دیمے کئی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں جن سے بابا کے ساتھ ان کا کنیکشن مل جاتا ہے کوئی بھی چیز کرو تو اس میں بابا کی ایک یاد ضرور جڑ جاتی ہے اور جب لائٹ چلی جاتی تھی گھر میں تو ہم لوگ باہر انگنائی میں بیٹھ کے تھنڈا رہتا تھا ہم آپر تو انگنائی میں بیٹھے رہتے تھے بابا کی کمرے کو جس کو ہم لوگ ڈروائنگ روم کہا کرتے تھے وہاں سے بینی بینی سی دیمی دیمی سی بانسوری کی آواز آتی تھی جس میں وہ کبھی سوہانی رات ڈھل گئی یہ بجاتے تھے یا پھر یاد نہ جائے بیٹھے دنوں کی تو یہ سب گانے ہم لوگوں نے بابا کے تھوڑ ہم لوگوں کو معلوم ہوا تو ان کے اندر ایک یہ بھی ہنر تھا کہ ان کو میوزیکل انسٹرومنٹس بھی کئی بجانا آتے تھے تو بابا کے جیسا انسان میں نے تو نہیں اپنے قریب کسی کو پھائیا کہ جس کے اندر اتنی ساری اتنی خوبیاں ہوں اور کبھی بھی ان کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا کہ ایک آٹیٹیوڈ کی بات ہو ان کے اندر کوئی بھی ایسا کبھی نہیں ہوا ایک صاحبہ ہمارے گھر آئیں ہم میرے گھر میں پپیتے کا پیڑ تھا جو بابا نہیں لگایا تھا تو اس سے ٹکی ہوئی ایک سیڑھی تھی تو ہم اس سیڑھی کو پکڑے ہوئے تھے وہ صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا جناب نگر مصول صاحب گھر پر تشریف فرمائے ہیں میں نے کہا جی بالکل ہیں تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ ان سے بتائیے تو میں نے پپیتے کے پیڑ پر دیکھا میں نے کہا بابا آپ سے یہ صاحبہ ملنے آئیں وہ صاحبہ بلکل حیران کہ یہ کیا ہے یہ تو پروفیسر صاحب ہیں تو بابا اس پیڑ پر انہوں نے پپیتے کا پیڑ لگایا تھا تو وہ وہاں پر پپیتے توڑ رہے تھے تو اتنی سیدھی سیمپل سی چیزیں ان کے ساتھ تھیں گارڈننگ کا شوق تھا جب کبھی سکول میری طبیعت خرابہ اور سکول نہیں گئے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے مٹی کے کھلونے بناتے تھے اتنی سیدھی سیمپل سیدھا سا ان کا لائف سٹائل جس سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں اور اب تک ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں یا ان کا کوئی بھی افسانہ پڑھنے سے اتنی چیزیں لکھنو شہر کے بارے میں دنیا کے بارے میں دین کے بارے میں اب تک معلوم ہوتی رہتی ہیں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی دختر ہوں جو اب تک ان کے کام کے ذریعے ان کی ٹیچنگز میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی شکریہ شکریہ شکریہ